ہیلو میرے بیوٹی فل فرینڈز اگر آپ اپنے چہرے کو ایک دم سے چمکانا چاہتے ہیں چہرے پر ڈارک سپورٹس ہو گئے ہیں پیگمنٹیشن ہو گئی ہے کیل محاصر کی جو داگ ہو گئے ہیں آپ کے چہرے پر محاصر ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن وہ داگ چھوڑ گئے ہیں چہرے پر بڑھتی ان کی نشان نظر آنے لگی ہیں چھائیاں جھڑنیاں ہو گئی ہیں تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے یہ پیک بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بہت زیادہ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ اس کو ریگولر لگانا شروع کریں گی تو چلیے اس پیک کو بنانا کیسے ہے کس طریقے سے لگانا ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملے گا تو چلیے فرینڈز آگے بڑھتے ہیں اس پیک کو بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے اس میں تھوڑا سا مسور دال کا پاورڈر مسور دال کا پاورڈر ہماری اسکن سے میل گندگی کو بہت یعجی سے ختم کرتا ہے ساتھ ہی اسکن سے جو گہری جھائیاں ہو گئی ہیں آپ کی چہرے پر بڑھتی عمر کے نشان نظر آ رہے ہیں وہ ان کو کم کرتا ہے مسور دال کا پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں لے لیں گے ہم بیسن بیسن جو کی ہماری توچہ سے ڈیرڈ اسکن کو ہٹاتا ہے اور اسکن کو جو ہے ایک دم سے کومل نرم بناتا ہے تو دو چیزیں ہم نے اس میں لے لی ہیں نیفت اس میں آپ کو لینا ہے ناریل کا تیل تو کچھ بھوندیں ہم ناریل کے تیل کی ڈالیں گے اس میں اور اس میں ڈالیں گے ہم شہد جی ہاں فرینڈز شہد بہت اچھا ہوتا ہے انٹی ایجنگ کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے اسکن کو نکھارنے کے لیے شیشے کی طرح چمکانے کے لیے اب اس کا پیک بنانے کے لیے آپ کو کیا لینا ہے ہمیں لینا ہے اس میں گلاب جل تو اس میں ہم ڈال لیتے ہیں ضرورت کے حساب سے گلاب جل کتنا کی ہمیں اس میں لگے گا اس پیک میں اتنا آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کی قوانٹی رکھئے گا کتنے فیس پہ لگانا ہے آپ کو اس طریقے سے آپ بنا لیجئے میں نے پورے ایک فیس کا بنایا ہے آپ کو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں دو فیس کا بنا رہے ہیں تو اس کی قوانٹی دو دو چمچ لیجئے گا دو چمچ بیسن دو چمچ مسور ڈال کا پوڈر تو یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب آپ کو اس کو لگانا کیسے ہے یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو چلیے اس کو لگا لیتے ہیں تو لگانے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے ہینڈ پیس کو لگا کے دکھاؤں گی تو اس کا آپ کو جو ہے مساج کرتے ہوئے لگانا ہے ایسے ہی اپلائی نہیں کرنا ہے آپ کو اس کا مساج کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو مسور ڈال کا پوڈر لیا ہے وہ ہماری اسکن میں جو ہے اچھے سے ڈیڈ سکن کو ہٹائے گا بیسن ہماری توچھا سے میل گندگی کو ختم کرے گا اور مسور ڈال کا پوڈر جو ہمارے چہرے پہ پیگمنٹیشن ہو گئے ہائپر پیگمنٹیشن ہو گئے بڑتی ان کے نشان زیادہ نظر آنے لگے ہیں چہرے پہ دارک سپورٹس ہو گئے ہیں ان کو لائٹین کرتا ہے یعنی کہ اسکن جو ڈھیلی ہو گئے اس کو بھی ٹائٹ کرتا ہے بہت زیادہ بھی درین کمال کے ریزلٹ ملتے ہیں مسور ڈال کا پیک لگانے سے اور اسکن وائٹننگ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو مساج کرتے ہوئے لگانا ہے اور لگا کے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے فیس پہ دس منٹ کے بعد میں آپ کو اپنے چہرے کو تاجے پانے سے دھو کر بوش کرنا ہے تو میں آپ کو اس کو دھو کر بھی دکھاتی ہوں تو دیکھئے فرینڈز میں اپنے ہینڈ کو دھو کر آ گئی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکن میں کتنا زیادہ گلو ہے اور کتنا اچھے سے یہ سوفٹ بھی ہو گئی ہے اگر آپ اس طریقے سے اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے تو بہت ہی اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ بہترین طریقہ ہے اور بالکل نیچرل ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کی سکن کو